اسلام علیکم ویورز خوش آمدی جیان ویلکم ٹو اینا در ویڈیو آج کی ویڈیو ہے باوٹ شاپنگ ہال منتھلی گروسری جو کرتے ہیں وہ آج آپ کو دکھاؤں گی ہم کی سمارٹ سے کرتے ہیں اور کیچن کی سیٹنگ وغیرہ اور یہاں پہ تیار ہو کے بابا اور میں جا رہے ہیں اور تھنڈ بھی کافی زیادہ تھی تو میں نے جرسی کوٹ وغیرہ پہن لی اور یہ کتنا پیارا سرسوں کا کھیت لگ رہا ہے ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہے اور ہلک ہلکی شکر ہے دھوپ بھی نکل آئی لیکن دھن بھی کافی تھی اور تھوڑا سا موسم خراب تھا یہ میں پہنچ چکی اور میرے ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے تھے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کے لیے کتن ایفرٹس کرتی ہوں آپ لوگ مست لائک کریں اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے زیادہ زیادہ سبسکرائب لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ میں اٹھانے لگی ہوں کالی میرچ کافی سارا سامان لینا تھا تو اسے ہی حساب سے ہم لوگ لیتے رہے لیتے گئے بابا اور میں گئے تھے اور ہم لوگ یہ سمارٹ سے ہی شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز صاف وغیرہ ہوتی ہے اور پیکڈ ہوتی ہے بہت اچھے سے سفائی و تو اور کوائلیٹی کی بات بہت ہوتی ہے کوائلیٹی بہت اچھی ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں ڈھونڈ رہی تھی تیز پتہ تو مجھے تیز پتہ نہیں مل رہا تھا اور ایک ہی ملا ایک ہی پڑا ہوا تھا اور وہ بھی کافی ٹوٹا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں پھر وہ ہی لے لیتے ہیں اور یہ زیرا بھی لے لی ہے ہم لوگ نے دالے مغرہ لے لی ہے بیسن لیا ہے کالی میرچ مجھے ہم لوگ لسٹ لے کے جاتے ہیں جو لینی ہوتی ہے چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ مجھے جو جو چیزیں ایکسٹر یاد آئے تھیں وہ بھی میں لیتے جائیے تھی میں نے کالی میرچ نہیں لکھی ہوئی تھی وہ بھی میں نے لے لی بابا کے ساتھ بابا کہتے ہیں لکھی دونی ہوئی میں نے بس بابا یاد نہیں رہا تھا مجھے لکھنا ماما بھی آتی ہیں لیکن اس بار ماما نہیں آئی کیونکہ کافی سردی تھی اور یہ میدہ لے لیا ہم لوگوں نے زیرہ بھی لیا ہے اور یہ اس ٹرولی کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا یہ اس کے ٹائر ہی نہیں صحیح تھے یہ میرے سے صحیح چل نہیں رہی تھی ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس کو چلا رہی تھی اور یہاں پہ مجھے چاہیے تھی کیچپ اور میانیز اور وہ بھی میں نے لی اور یہ کیا لیا ہے یہ خوشک دھنیا لے لیا تھا ہم لوگوں نے اور وہ دیکھیں تیز پتہ بھی آگیا ہے یہ میکرونی کیونکہ ہم لوگ نے یہ کلاس نیشنل چلی گارلک یہ بھائی کی فرمائش تھی کہ کیچپ کی کیچپ نہیں لینا آپ نے سویا سوس لیا یہاں پہ کیونکہ ریسپیز وغیرہ بنائیں گے میکرونی وغیرہ توس میں اور سینڈویجز وغیرہ اور ہان جی تو یہاں پہ ہم لوگ پتی لے رہے ہیں ہم لوگ ڈپال دانے داری پیتے ہیں مجھے اور کوئی پسند ہی نہیں آتی تو کچھ مقصود چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ وہ ہی یوز کر رہا ہوتا ہے ایک گھر کی مطلب کہ یہ چیزیں ہی یوز کرنی ہیں جیسے کشمیر آئل ہو گیا یہ نیشنل والوں کی آپ لوگوں کیچپ اچھی لگتی ہے یہ اسی طرح آپ لوگ بھی مات سے ہی چیزیں تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں لیکن وہ صاف ہوتی ہیں ڈالیں وغیرہ بھی اور اگر آپ کئی اور سے ڈال وغیرہ لیں تو وہ جلدی پکتی بھی نہیں ہے کوالیٹی بہت میٹر کرتی ہے ہر چیز میں اور یہاں پہ ہم لوگ اب سابن وغیرہ چیزوں پہ آگئے یہ ٹوٹھ پک لے لی ٹوٹھ پیسٹ لینے لگے ہیں سرف وغیرہ بھی لے لی ہے ڈیٹرجنٹ اور مجھے یہاں پہ یہی پساندہ ہے کول گیٹ تو میں نے کہا چلو یہ لیتے ہیں کیونکہ جو ہوتی ہے ٹوٹھ پیسٹ وہ ہمیشہ چینج کرتے رہنا چاہیے اور یہ لکس اور یہاں پہ میں نے یہ جو بڑے ٹھیک سائز کی ہیں یہ لیمن میکس لیے تو ہم ہی کہہ رہی تھی یہ اچھا کام کیا فرواب نے اور یہ ادھر لے لی ہے ہم لوگوں نے شیمپو وغیرہ اور کیلئے ہاتھ عذاب بھی لے لی ہے ہارپک میں ہمیشہ ہارپکی کہتی ہوں اور ہارپک سے کافی اچھ سپائی ہوتی ہے اور یہاں پہ پولش وغیرہ لے رہے ہیں ہم لوگ بابا چیک کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں ڈھونڈی تھی سکوچ برائٹ اسلی والا لیکن مجھے ملا نہیں لیکن پھر اس کے بعد مل بھی گیا میں نے یہ پہلے فوانہ والا کہ کون سی کمپنی ہے اس کو کہہ رہے سے پرناؤنس کریں کرتے ہیں یہ لے لیا تو اس کے بعد پھر جب میں نے اٹھا لیا تو مجھے نظر پڑی سکوچ برائٹ ہے تو میں نے سکوچ برائٹ بھی لے لیا اور یہ سٹیل والا بھی لے لی ہے کیونکہ سکوچ برائٹ سے ہی اچھی سفائی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے یہ دیکھیں سکوچ برائٹ وہ دوسری وغیرہ اگر لینا آپ تو وہ سفائی نہیں اچھوتی اور وہ جلدی وہ ڈھیلی سی عجیب سی ہو جاتی ہے یہ اچھی رہتی ہے اور یہاں پہ ہماری شاپنگ ہوگی کمپلیٹ گروسری کمپلیٹ ہوگی تو پھر یہاں پہ ہم لوگ کاؤنٹر پہ گئے اور ساری چیزیں انہوں نے بل وغیرہ بنا دیا اور ہم لوگ انہوں نے بل وغیرہ پیک کیا اور آئل بھی ہم لوگ نے دیا تھا کشمیر آئل ہی ہم لوگ جوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سمارٹ ہم لوگ نے پرمیشن لی تھی ان سے انہوں نے تینکیو یہ سمارٹ والوں کا کہ انہوں نے ہمیں پرمیشن دے دی اور یہاں پہ ہماری موٹر سائیکل کی حالت پہ نہ جائے اور پھر ہمارا سبزی منڈی اور اللہ معاف کرے اتنی مہنگائی اتنی مہنگائی کہ اللہ میں کیا کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی اور ٹماٹر وغیرہ لیا جو چاہیے تھا وہ لیا گاجریں بہت پیاری پیاری پڑی ہوئی تھی مرتر تھے ساری سبزی منڈی ہیں سبزی منڈی ہیں اور یہ دیکھیں سبزی منڈی کا محال کافی ٹائم ہو گئے ادھر بارہ نہیں دو باج گئے تھے کہ یہ سبزی منڈی ہماری نیو سبزی منڈی پہلے اور جگہ ہوتی تھی اب تھوڑی سی شہر سے باہر ہے اور صفائی وغیرہ بھی کی جاری ہے اور یہاں پہ لگنا بھی سٹارٹ ہوگی وہ دیکھیں گوبی کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءال اور یہ بھی کافی سار چیز ہیں اور یہاں پہ میں گھر پہنچنے آئی ہوں اور یہ سیکنڈ ڈے ہے یہاں پہ بہت ہی پھیلا ہوا ہے سب کچھ کیونکہ ہمارا کچن کا کام ہو رہا تھا تو ساری چیزیں وغیرہ سمان وغیرہ نکال کے رکھا ہوا ہے تو کام ہو چکے اور یہاں پہ صفائیاں وغیرہ چل رہی ہیں اچھی والی صفائی جو ڈیپ صفائی ہوتی ہے وہ اور یہ گھڑ بابا گئے تھے کسی گاؤں ہمارے جانے والے انکل وہاں پہ گئے تو انہوں نے بیلنا لگایا ہوا ہے جہاں پہ گھڑ وغیرہ نکالا جاتا ہے تو یہ دیکھیں وہاں سے گھڑ لے کے ہیں اور گھڑ سے ہمارے ناشتے میں بہت سپیشل چیز بنتی ہے اور ہم لوگ بہت مزے کے ساتھ اس کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں اس کی ریسپی بھی آپ کو میں دوں گی اور یہ کتنا اچھا خوبصورت گھڑ ہے اور مزے کا کلر اس کا ڈارک ڈارک نہیں ہے اور یہ بیڈ وغیرہ بھی باہر نکال کے رکھا ہوا ہے کیونکہ کام ہو رہا تھا اور یہ سارے برطن وغیرہ میرے پاس جمع کر دیئے میں نے امیر سے کہا کہ میں برطن دھو دیتی ہوں آپ اندر والا سٹ کریں اور میں یہ کہہ کر فاس گئی سارا باہر ہی ہم لوگ لکٹیوں پر پکا رہے تھے کیونکہ اندر کام ہو رہا تھا گیس پر نہیں پکا سکتے تھے اور دو تین برطن ایسے تھے جن کے پیندے جو ہیں وہ بلیک ہوئے تھے اور میں نے کہا چلے میں کوئی مسئلہ نہیں میں دھو لوں گی امیر نے جو سارے کچن کے برطن تھے نا امیر نے کہا دھو کے رکھتے ہیں ڈیپ صفائی کر دیتے ہیں تو امی نے سارے جمع کر کے مجھے دے دیئے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے دھو دیتے ہیں پھر دھونا ہی پڑا مجھے اتنی ٹھائنڈ میں اور یہ دیکھیں کافی سارا پھیلا ہوئے یہ نیچے والے ریکس کیبنز بنوائے اوپر والے نہیں ابھی بنوائے آہستہ آہستہ وہ بھی بنوائیں گے تو یہ سارا کچھ پھیلا ہوئے یہاں پر آلو پیاز وغیرہ سب کچھ ہی پھیلا ہوئے تو اب یہ بیفور ہے اور آفٹر دکھائیں گے کیونکہ میں کام وغیرہ میں بھی کر رہی تھی ہمی بھی کر رہی تھی کوئی شوٹ کرنے والا تھا ہی نہیں یہاں پہ سب کچھ ہمی نے ارگنائز کر دیا ہے یہ دیکھیں میں کھول کے ریکس آپ کو کیبنز دکھاتی جاتی ہوں یہ کچھ ڈینر سیٹ اور نیچے بڑے والا پتیلا وغیرہ یہ ایک ریک ہو گیا یہ سیکنڈ ہو گئی کیبن اس میں یہ دیکھیں چھابیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں اور جو ٹوکری گرین والی آپ نے دیکھی ہے اس سے بہت زیادہ جڑی ہوئی کیونکہ ہم لوگ جب ٹرین میں سفر کرتے تھے تو یہ ساتھ لے کے جاتے تھے اس میں سمان وغیرہ ہوتا تھا کیبن میں آلو پیاز وغیرہ اور یہ مسالے وغیرہ سیکنڈ میں ہمینے رکھے ہیں ایکسٹرا مسالے اور ٹیشو پیپر وغیرہ اور تھرڈ میں ہمینے دالیں وغیرہ سیٹ کر دی ہیں بہت ہی سمیٹا سمیٹا کچن ہوں گیا ماشاء اللہ سید دیکھیں دھو وغیرہ دیا ہے اوپر سب کچھ شیلف وغیرہ بھی ساف کر دیا نیچے بھی دھو ہو گیا اور اوپر ابھی کیبن بنوائیں گے بعد میں اس لیے کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکر کرنا مجھ بھولیں اللہ حافظ